بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے ریاع یعنی دکھاوے سے بچنے کی ضرورت و اہمیت اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو زندگی کی یہ جو انمول اور یہ جو قیمتی ترین نعمت سے نوازہ گیا ہے انسان کی یہ زندگی اور یہ قیمتی ترین نعمت یہ بے مقصد نہیں ہے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ انسان کی اس زندگی کا ایک بہت ہی اہم ترین مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کرے اور یہ کہ ہمیشہ خلوص نیت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملے میں ہر قدم پر ہر موڑ پر وہ اسی مقصد کی خاطر ہمیشہ کوشاں و سرگردان ہی رہا کرے کہ کاش کسی طرح مجھے اپنے اللہ کی رضا مندی و خوشنودی نصیب ہو جائے اور پھر مزید یہ کہ اس مقصد کی خاطر یعنی اللہ کی عبادت اور یہ کہ اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کا حصول اس مقصد کے لیے انسان اس بات کو بھی یاد رکھے ہمیشہ کہ نہ صرف یہ کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرے بلکہ مزید یہ کہ وہ عبادت انجام دیتے وقت ریا سے ہمیشہ بچے کہ دل میں یہ خواہش اور یہ خیال کبھی ہرگز ہرگز پیدا نہ ہونے پائے کہ میں اس لیے اللہ کی عبادت کروں کہ لوگوں میں میری عزت ہو میری شہرت ہو میرا چرچہ ہو اور اس چیز کو اہل علم نے یوں بیان کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی نزاکت کو یوں سمجھا کرے کہ فرض کیجئے کہ انسان کے پاس کوئی بوری ہو اور وہ اس بوری میں اپنے لیے بہت کچھ ڈالتا چلا جا رہا ہے کہ مثلا غلہ ہے اناج ہے وہ جمع کر رہا ہے اپنے لیے اور بہت خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت جمع کر لیا مستقبل کے لیے سامان اکٹھا کر لیا انتظام کر لیا لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ بوری کے نیچے سراخ کہ جو کچھ یہ ڈال رہا ہے اوپر سے نیچے سے دوسری جانب سے وہ اس سراخ سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور یوں اس کی تمام ترمحنز ذائع ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہی معاملہ ہے اس بارے میں کہ انسان اگر خوب اللہ کی عبادت کیا کرتا ہو کہ نمازیں ہیں روزیں حج اور زکاة وغیرہ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر لیا اپنی آخرت سمارنے کے لیے لیکن اگر دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش ہو یہ امنگ ہو کہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے عبادت دیکھ کر تو پھر اسے یہ بیعت سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی یہ تمام عبادت اور یہ پونجی جو کچھ وہ جمع کر رہا ہے خود کو ہلکان کر رکھا ہے وہ ایک طرف سے جمع کر رہا ہے لیکن دوسری طرف سے وہ سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے سوائے حسرت کے اور سوائے ندامت و قشیب مانی کے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُو نیت خالص ہو کہ یہ مقصد ہو کہ اللہ کی رضا مندی و خوشنودی مجھے نصیب ہو جائے نہ یہ کہ اس کے دل میں یہ خواہش بھی ہو کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مقصد بھی پورا ہو جائے کہ لوگوں میں چرچا ہو میری عزت بن جائے شہرت ہو جائے اور یہ کہ لوگ مجھے نمازی اور حاجی اور پرہیزگار کہہ کر پکارہ کریں اگر ایسی نیت ہوگی تو پھر عبادت ضائع چلی جائے گی اور فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ينفق ما له رئاء الناس اے ایمان والوں تم اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کرو تکلیف پہنچا کر یعنی جس کسی مسکین کی مدد کی ہے انسان اور یہ کہ کچھ صدقہ و خیرات کیا ہے تو اب انسان احسان جتانے لگے اس کا دل دکھائے اور یہ کہ اسے تکلیف پہنچائے بات بے بات اسے یاد دلائے کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی تو یوں اگر کوئی کیا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے صدقہ و خیرات کو برباد کر رہا ہے یہ تو اسی انسان کی طرح ہو گیا اس کا معاملہ کہ جو صدقہ و خیرات کیا کرتا ہوں لوگوں کو دکھانے کی خاطر یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ صدقہ و خیرات کو تم برباد نہ کرو احسان جتا کر اگر تم نے ایسا کیا یعنی صدقہ و خیرات کو برباد کیا احسان جتا کر تو پھر یہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ جس طرح کوئی انسان یوں صدقہ و خیرات کو برباد کیا کرتا ہو کہ دکھاوے کی خاطر وہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہو یعنی خود اللہ کی طرف سے یہ حقیقت بتا دی گئی کہ جو کوئی دکھاوے کی خاطر صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے تو اس کا یہ صدقہ و خیرات یہ برباد ہے یہ بیکار ہے اور اس کا اسے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور فرمایا قرآن کریم میں یراؤون الناس و لا يذکرون اللہ الا قلیلا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ تو لوگوں کو دکھانے کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کو تو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت ہی کم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور نمازیں جو پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا مندی کی خاطر یا اللہ کو یاد کرنے کی خاطر نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے ہیں یہ منافق قسم کے لوگ گویا کہ منافقین کی ایک علامت ایک نشانی قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی خاطر اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں فویل للمصلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون اللذینہم یراؤون بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اصل مقصد سے غافل ہیں اور جو کہ فقط دکھاوا کیا کرتے ہیں کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا مندی و خوشنودی مجھے نصیب ہو جائے اس مقصد کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں اور اس مقصد کی بجائے اللہ کی رضا مندی کی تمنا کی بجائے وہ نمازیں پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر تو ان کی یہ نماز باعثِ عجر و ثواب تو کیا بنے گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقبولیت نماز کی قبولیت یا نماز کی وجہ سے عجر و ثواب یا نماز کی وجہ سے خیر و برکت یہ سب کچھ تو در کنار اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے بلکہ عجر و ثواب اور خیر و خوبی کے بالکل برعکس فرمائے کہ ان کے لیے تو بربادی ہے نماز پڑھ رہے ہیں پھر ان کے لیے بربادی ہے کیوں اس لیے کہ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ یہ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس سے ہمیں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ترین ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے انسان اور عجر و ثواب کی بجائے خیر و برکت کی بجائے نماز پڑھ کر وہ بربادی کا مستحق ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمائے قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین افراد کا فیصلہ کیا جائے گا تو فرمائے کہ یہ تین افراد ان میں سے سب سے پہلا انسان رجلن استشہیدہ ایک شخص جو کہ دنیا میں شہید ہوا اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان قربان کی ہے ظاہر ہے کہ جان اپنی قربان کر دینا جان لڑا دینا اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ انسان کتنی کوشش اور محنت کیا کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو جان قربان کر دی لیکن یہ کہ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا اسے حاضر کیا جائے گا اللہ اسے یاد دلائے گا کہ دنیا میں تم نے جو ہے اپنی جان قربان کی شہید ہو گئے اور یہ کہ اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ کہے گا کہ قَاتَلْتُ فِيكَ حَدْتَسْتُشْهِدْتُ یا اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا جنگ لڑتا رہا اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اپنی جان قربان کر دی قَالْ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالِ جَرِ اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے تم نے دنیا میں اپنی جان کا نظرانہ اس لیے پیش کیا اس لیے تم جنگ لڑتے رہے تاکہ لوگ تمہیں یوں کہیں کہ شہید لوگوں کی طرف سے تمہیں عزت مقصود تھی تو لوگوں نے کہہ دیا کہ فلان شہید ہو گیا اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ اسے موں کے بل گھسیلہ جائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهِ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا دوسرا وہ شخص جس نے دنیا میں قرآن سیکھا دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا زندگی بھر ہمیشہ قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا اور اللہ کی طرف سے اسے یہ سب کچھ یاد دلائے جائے گا اور وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری خاطر میں دنیا میں قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ قذبتا وَلَا كِنَّكَ تَعْلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتَهُ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَهُ وَقَارِ تم جھوٹے ہو تم دنیا میں اس لئے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے کہ لوگوں میں چرچہ ہو جائے لوگ یوں کہیں کہ یہ کتنا بڑا قاری ہے اس کی تلاوہ سنو اس کی قرآن سنو لوگوں نے کہہ دیا جو تمہارا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا اب ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے فَصُحِبَ عَلَا وَجْهِهِ حَتَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ اسے بھی موکے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا اور تیسرا شخص دنیا میں اللہ نے اسے خوب خوشحالی سے نواز رکھا تھا اور یہ کہ وہ ہمیشہ صدق و خیرات اور یہ کہ اچھے کاموں میں یہ پیسہ خرج کرنا غریب و مسکینوں کی مدد کرتے رہنا اس قسم کے کاموں میں وہ ہمیشہ خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا پیش پیش رہا کرتا جہاں بھی صدق و خیرات کا معاملہ ہو اور کسی کی مدد کرنے کی بات ہو تو وہ ہمیشہ سب سے آگے نظر آیا کرتا تھا تب اللہ کی طرف سے اسے یہ بات یاد دلائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ یوں عرض کرے گا کہ یا اللہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لکا یا اللہ ہر وہ کام کہ جس میں پیسہ خرج کرنا تیری رضا کے حصول کا سبب ہو کہ تجھے پسند ہو کہ اس کام میں روپیہ پیسہ خرج کیا جائے کوئی بھی ایسا کام میں نے دنیا میں نہیں چھوڑا ہر وہ کام جہاں مال خرج کرنا یا اللہ تجھے پسند ہے میں نے ہر اس کام میں تیرا دیا ہوا مال خوب سخاوت کے ساتھ خرج کیا تیری خاطر لیکن اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ کذب تا تم جھوٹ بول رہے ہو وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِعُقَالْهُوَ جَوَدْ فَقَدْخِيلُ تم ہمیشہ دنیا میں روپیہ پیسہ اس وجہ سے خرج کیا کرتے تھے کہ لوگ یوں کہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سخی انسان ہے اس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہم دردی اتنا سخی انسان لوگ یوں کہیں تمہارا جو مقصد تھا تمہاری جو خواہش تھی دنیا میں لوگوں نے خوب کہہ دیا کہ یہ کتنا بڑا سخی انسان ہے جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری ہو چکی اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سمہ امیر بہی فسحب علی وجہی سمہ القی فی النار مو کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا سب سے پہلے جن تین آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ وہ تین لوگ ہیں ایسے گناہ نہیں کہ زنا کیا یا برائی کی وہ سب بھی اپنی جگہ بہت بڑی برائیاں ہیں لیکن انہوں نے اچھے کام کیے لیکن نیت یہ تھی کہ لوگوں میں چرچا ہو دکھاوا ہو لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ عبادت ان کے یہ اچھے کام یہ ان کے لئے عجر و سوام اور نجات کے سبب بننے کی بجائے جہنم میں پہنچنے کے اور وہاں کے عذاب کا سبب بن گئے لہذا اس معاملے کی نذاکت کو خوب سمجھ لینا چاہیے اسے کے ساتھ ناظرین اللہ کے حوالے ہمیں دیجئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی